بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوٹو گو آج ہم میکس فروٹ کی چارٹ بنائیں گے جو کہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے یہ فروٹس لیے ہیں کیلے سیب ٹیماتر ٹیماتر بھی ایک پھل ہے جسے کہ ہم عمومن سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں چارٹ میں میں یہ پھل کی حیثیت سے اسے ڈالوں گی آڑو ہے امرود اجوہ کجور لی ہے میں نے پانچ کجوریں لی انگور انار سفید دانے کا انار جو کہ میٹھا ہے اور یہ سرخ دانے کا انار اس میں تھوڑی سی کھٹاس ہوتی ہے چارٹ میں کھٹاس کی ضرورت ہے اس لیے میں یہ انار ڈالوں گی مالٹا ہے اور یہ تھوڑے سے کاجو لیے میں نے اور ایک کپ چینی کالی مرچیں لال مرچ اور رمک اور چارٹ میں سالہ بھی ڈالا جائے گا میں نے فروٹ چارٹ بنانے کے لیے یہ فروٹ لیے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو چارٹ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنے گی اس کے لیے سب سے پہلے میں شگر لوں گی اور اس کا کہریمر بنا لوں گی چولہ جلا کر پین میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اب میں اس میں یہ کپ چینی جو لی ہے وہ ڈال دیتی ہوں اور چمچ چلاؤں گی اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا بس میں اس میں ہلکا ہلکا چمچ چلاتے رہوں گی تو یہ چینی میلٹ ہو جائے گی جب یہ اچھی طرح میلٹ ہو کے باؤنسی ہو جائے گی تو میں اسے دوسرے پین میں ڈال دوں گی اور یہ اس میں اچھے سے جم جائے گی چینی ساری میلٹ ہو چکی ہے اب میں نے چولہ بند کر دیا ہے اور میں اسے دوسری پلیٹ میں نکال لوں گی ابھینا یہ گرم ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اسے اس پلیٹ سے اللہ کر لوں گی اور اسے کرش کر لوں گی ہم فروٹ کٹ کے تیار ہو چکے ہیں اب میں ان کو مکس کر کے چاٹ بناوں گی ایک چیز یاد رکھیں کہ کیلے میں نے سب سے آخر میں کاٹے ہیں کیونکہ یہ گالے ہو جاتے ہیں سیب میں نے چھلکے سمیت کاٹ لیے اور میٹھا نار الگ میں نے رکھا اور یہ کھٹا نار الگ رکھا ہے کیریمل میں نے کوٹ لیا تھا چورہ بنا لیا سب سے پہلے وہ بال جس میں میں نے فروٹ چاٹ کو مکس کرنا ہے اس میں میں کیریمل ڈالوں گی تھوڑا سا بیس بنا دوں گی اس کا اور تھوڑی سی اس میں کریم ڈال دوں گی بہت زیادہ نہیں تھوڑی اس کے بعد میں اس میں یہ سیب جو میں نے چھلکوں سمیت کاٹے تھے وہ ڈال دیتی ہوں سیب کے بعد آڑو اوٹ کو چھوٹے پیسیز میں ہی کاٹنا ہے بہت بڑے بڑے میں ہی بنانے یہ اکرہ گیا اسے میں نکال لیتی ہوں بعد میں کٹ کے ڈال دوں گی اور اس کے بعد ہم نے اس میں کیلے ڈالنے کیلے ڈالنے کے بعد یہ امرود ہیں یہ ڈال دیتے ہیں اور یہ ہے تنگود اس کے بعد میں تھوڑا سا کیری مل اس میں اور ڈال دوں گی اور یہاں پہ تھوڑی سی کریم بہت زیادہ نہیں توڑی اس کے بعد یہ کاجو کو میں نے اس کا پورڈر بنا لیا تھا اور یہ یہاں پہ ڈال دیتی ہوں اور اب میں اس میں یہ انار کے دانیں ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس نے خجور بجوہ خجور میں نے باریک باریک توڑ لیا کاٹ لیا اور یہ ٹیمارٹر جن کا بیج میں نے بالکل نکال دیا تھا اور اس کا ہرڈ پورشن جو کہہ وہ میں نے کاٹ لیا یہ دیکھیں کیوپس کی شکل میں اور اور اب میں تھوڑا سا اسے مکس کرتی ہوں چاٹ مسالہ ڈالنے پہلے ہاف چمچ چاٹ مسالے کی ڈالوں گی یہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے کہ آپ مسالے کتنے پسند کرتے ہیں اگر آپ چٹ پٹا کھاتے ہیں تو تھوڑی سی مرچیں زیادہ کر لیں ورنہ تھوڑی ہی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں یہ کالی مرچے ہیں یہ ڈال دیتی ہوں اس کے بعد نمک آ جائے گا اس میں فروٹ میں نمک بہت تھوڑا ڈالتا ہے ورنہ یہ تیز ہو جاتا ہے فروٹ چاٹ میں نمک ہمیشہ تھوڑا ہی ڈالیں یا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس میں سرخ مرچ تھوڑی سی سرخ مرچ بھی ڈالیں اور اس کے بعد آپ یہ کاجو کا پوڈر ڈالیں اب میں اسے مکس کرتی ہوں اور اب اس میں میں لیمن دو لیمن دو لیمن میں نے لیے تھے یہ ایسے ہاتھ پہ رکھ کے اسے اس میں نچوڑ لیں لیمن ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ ایک دم بہترین ہو جائے گا بہترین دو لیمن اور پھر دوبارہ سے اسے مکس کرتی ہوں چاٹ کو ہم نے بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ کریم بہت زیادہ نہیں ڈالنی پس آپ نے تھوڑی تھوڑی کریم ڈالنی ہے تاکہ فروکس زائقہ نمائی رہے کریم ڈالنی نہ ہو چاٹ ہماری بن کے تیار ہو گئی ہماری کریم کریم کھٹ دانے ہیں جب یہ چاٹ میں مکس ہوں گے تو بہت عالی ٹیسٹ دیں گے ان کو میں اوپر سیٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اس میں کری مل ڈال لائے دیکھیں اور اس کا کاجو کا پوڈر ڈال دیا اور اب میں تھوڑا سا اس پہ چاٹ مسالہ چھڑک دوں گی سوڑی سی سوک میرچ بس بہترین مزیدار ٹیسٹی بہترین فروٹ چاٹ جو کہ غزائی سے بھرپور ہے انرجیٹک ہے بن کر تیار ہو گئی ہے یہ اتنی ٹیسٹی اور مزیدار چاٹ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسی فروٹ چاٹ نہیں کھائی ہوگی آپ اس ریسپی سے اپنی فروٹ چاٹ بنائیں کھائیں آپ کے سب گھر والے اسے پسند کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں Thank you